اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہی آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ يجعل لکم فرقانا ویکفر عالکم سیئاتكم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم وَإِذِ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَبْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَادَا إِنْ هَادَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سبحان ربِّك ربِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَبَارِكُ وَسَلِّمَ نماز کی دردیب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے کہ بختہ عمر والے سمجھدار لوگ سب سے آگے ہوں اور بچے سب سے بیچے ہوں آپ کی جلسوں کی دردیب اس کی اُلٹی ہوتی ہے بچے سب سے آگے ہوتے ہیں بچے تو بچے ہی ہیں ان سے ان کا بچپن تو نہیں چینے جا سکتا ہو کوئی سیدھا بیٹھتا ہے کوئی تیورہ ہوتا ہے کوئی انگلائی لیتا ہے اور گفتگو کرنے والے پر کیا گزرتی ہے وہ کس کو کیا بتلائے اس لئے مدرسے کے اسازہ سے درخواست ہے کہ میں تھوڑی دیر رکھ کر اپنی بات شروع کروں گا ان سارے بچوں کو ایک کنارے سے لے جائیں پیچھے بیٹھائیں جو بڑے اور سمجھدار ہیں وہ ذرا آگے آئیں اگر بڑے اپنے کو بچہ نہ سمجھتے ہوں تو آگے آجائیں کو بڑے بچے بڑے اپنے کوئی ہے چوٹے بچے چیزے میں نے ترتیب سے بیٹھنے کے لئے کہا ہے بات کرنے کے لئے نہیں کہا اللہ کے گھر میں خاموش رہنا چاہیے بیٹھ جائیں جزاکم اللہ اخیرہ یہ شاید بڑھا ہے بچہ نہیں ہے اس کو ادھر بلو کسی کا بھی لڑکا ہو بچہ تو بچہ ہی ہے نا چاہے میرا ہی ہو لیکن بچہ تو بچہ ہی رہے گا نا وہ پھر توجہ ہٹتی ہے ہاں مورن اپنے پاس ادھر بٹھا لیاں کوئی ارجہ نہیں لیکن سامنے جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے جیسے بارش کے زمانے میں پانی برستا ہے ہر طرف پانی ہوتا ہے کیچڑ ہوتا ہے ہواوں میں تھنڈک ہوتی ہے یہی حال اس زمانے میں فتنوں کا ہے اندرونی فتنے بھی ہیں باہر کے فتنے بھی ہیں مسلمانوں کے اندر بھی بے حساب فتنے ہیں کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے کہیں انکار قرآن کا فتنہ ہے کہیں انکار ختم لبوت کا فتنہ ہے کوئی مہدی ہونے کا دعوے دار ہے کوئی مسیح ہونے کا دعوے دار ہے کوئی نبی ہونے کا دعوے دار ہے غنیمت ہے کہ اب تک کوئی اللہ ہونے کا دعوے دار نہیں پیدا ہوا کچھ بائید نہیں کسی دن وہ بھی ہو جائے باہر کی جو فتنے ہیں وہ تو سب کو معلوم ہیں کیسے کیسے مطالبے ہیں کیسے کیسے تقاضے ہیں کیسے کیسے ارادے ہیں کتنی بدنیتی ہے کتنے خطرناک اور خوفناک عزائم ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باہر کے فتنے اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے اندر کے فتنے خطرناک ہوتے بساوقات انسان کے لئے یہ تیہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہوتی نہیں یہ پریشانی ہے اس کا نسخہ بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح راستہ چلتے ہوئے کہاں گڑھا ہے کہاں پتھر ہے کدھر موڑ ہے کہاں کوئی دیوار ہے کہاں کوئی درخت ہے اس کو جاننے کے لئے آنکھیں ضروری ہیں اور روشنی ضروری ہے دیکھنے کے لئے آنکھیں ہوں اور راستے میں روشنی ہو تو انسان آسانی سے گڑھوں سے پتھروں سے خطرات سے بچ کر نکل جاتا ہے جہاں مڑنا ہے وہاں مڑ جاتا ہے جہاں سیدھا چلنا ہے سیدھا چلتا ہے لیکن اگر آنکھ ہی نہ ہو تو نہیں دیکھ پاتا آنکھ ہو روشنی نہ ہو تب بھی نہیں دیکھ پاتا تو آنکھ بھی ضروری ہے روشنی بھی ضروری ہے جس طرح زمین کے راستوں کو دیکھنے کے لئے آنکھ بھی ضروری ہے روشنی بھی ضروری ہے اسی طرح ہدایت کے سلسلے میں اور گمراہی کے سلسلے میں جو راستے ہیں اور ہدایت کے راستے کے گڑھے اور کنکر اور پتھر ہیں فتنے ان کو انسان کس طرح دیکھے اس کے لئے روشنی بھی ضروری ہے آنکھ بھی ضروری ہے روشنی کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتار دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لیکن انسان کے پاس دیکھنے کے لئے آنکھ بھی ہونی چاہیے آنکھ کام کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں آنکھ روشن ہے آنکھ میں روشنی ہے یعنی آنکھ روشنی کے ذریعے دیکھ پاتی ہے اسی طرح جب دل روشن ہو جاتا ہے اور دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو انسان کے لئے اچھے اور برے میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بہت آسانی سے اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کوئی خاص نور عطا فرما دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اتقو فراسة المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ مؤمن کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو خاص سمجھ اور خاص فہم ملی ہوتی ہے اس سے ڈرو وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی سے دیکھ لیتا ہے تو ایسی خاص سمجھ ایسی خاص فہم ایسی دل کی آنکھ جس سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے صحیح اور غلط کو جاج سکے پرک سکے سمجھ سکے بساوقات باطل میں کشش زیادہ ہوتی ہے عام طور سے آپ مارکٹ میں دیکھیں جو ڈبلیکٹ سامان ہوتے ہیں وہ خوبصورت زیادہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا تاکہ آدمی دھوکہ کھائے لیکن بس وہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں ان میں مضبوطی نہیں ہوتی ان میں پختگی نہیں ہوتی اور سستے مل جاتے ہیں اس کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے کہ پیسے بچ رہے ہیں یہ بھی وہی سامان ہے یہ بھی وہی سامان ہے اس میں پیسے بچ رہے ہیں اسی طرح جو فتنے ہوتے ہیں شیطان انسان کو یہ سمجھاتا ہے اس میں فائدہ ہے اب آپ سوچیں ایک طرف انسان سے یوں کہا جائے بھائی جنت میں جانا ہے تو روزانہ پانچوں وقت نماز پڑھنی پڑھیں گی اور رمضان کے پورے روزے رکھنے پڑھیں گے اور حساب کر کے زکاة دینی ہوگی اور وقرید میں قربانی بھی کرنی ہوگی اگر مالی کے نساب ہے تو اور اللہ نے وسط دی ہے تو حج بھی کرنا پڑے گا اور زبان کو بھی قابو میں رکھنا پڑے گا نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی کانوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہوگا ہاتھ سے پیر سے بھی کوئی گناہ نہیں کرنا ہے شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے تب امید ہے کہ جنت ملے گی دوسری طرف کوئی آکے کہتا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں سمعفے ہمارے پیچھے پیچھے آجاؤ ہم جنت ملے کے چلے جائیں گے آدمی کہے کہتا سستہ سودھا ہے یہ دبردستی پریشان کر رہا ہے روزانہ پانچ مرتبہ کون نماز پڑے گا جمع جمع پڑھنے تو بڑی بات ہے فطروں میں کشش ہوتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ یہاں آسانی ہے اور آپ بتائیں ایک آدمی زبان کا پکہ ہے اور وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے میں آپ میرے گھر آئیے میں آپ کو پانچ سو روپے دوں گا اس لئے اس کو دینا ہے اور ایک آدمی جھوٹا ہے وہ دھوکے باز ہے اسے کیا پریشانی ہے وہ پانچ ہزار کا وعدہ کر لے وہ پانچ ہزار کا وعدہ کر لے وہ پانچ لگ کا وعدہ کر لے وہ پانچ ہزار کا وعدہ کر لے تو بظاہر تو وہ اچھا لگے گا اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے یہ دے گا یہ دے گا اسے دینا ہی نہیں ہے جس نے پانچ سو کا وعدہ کیا اس کو دینا ہے تو فطروں کے راستے سے شیطان بڑے بڑے وعدے کرتا ہے تمہیں یہ ملے گا تمہیں یہ ملے گا تمہیں یہ ملے گا تمہیں ایسی کامیابی ملے گی ایسی ترقی ملے گی اور بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے کوئی پیچھے کا راستہ ہے اس سے چلے جاؤ گا تو انسان یہ کیسے سمجھ سکے کہ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے یہ حق ہے یا باطل ہے یہ سجھ ہے یا جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہاری زندگیوں میں تقوی ہے اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تقوی کہتے ہیں محبت کے ساتھ اللہ سے ڈرنے کو اللہ کی محبت بھی ہو ساتھ میں اللہ کا ڈر بھی ہو یہ ہے تقوی کہنے کو تو یہ ایک لفظ ہے لیکن جب آدمی تقوی کی محنت کرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کتنی مشکلات پیش آتی ہیں کتنی آزمائشوں اور امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے وہی محنت کرائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین سے ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت تقویٰ کسی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن ایسا یقصہ ہو جائے کہ تمہارے دل کے اندر کی تمنائیں اگر نکال کر اس طرح کی وہ دیکھی جا سکیں لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ فلا کی تمنائیں ہیں اگر وہ نکال کر ایک بڑے تھال میں سجا کر چورہے پر رکھ دی جائیں اور ایک تختی لگا دی جائے یہ فلا شخص کی تمنائیں ہیں اور سارے شہر کے لوگ ان کو دیکھ کر گزریں اور تم کو کوئی شرمندگی نہ ہو ایک آدمی کے دل میں تمنہ ہے کہ اللہ مجھے پیسے مل جائے تو میں ہج کرنے جاؤں گا اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اس نے اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہوا ہے لیکن اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو کیا اس کو کوئی شرمندگی ہوگی ہے یہ تو اچھی تمنہ ہے نا ایک غریب آدمی ہیں اور اس کے دل میں یہ تمنہ ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے فلا نے اتنی سمند دی فلا نے اتنی ریتی دی فلا نے اتنا ہیٹ دیا فلا نے اتنا ماربل دیا فلا نے اتنے پیسے دیے کاش کہ میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی اتنے پیسے دیتا یا اتنا سامان دیتا یہ تمنہ ہے اس کے دل میں اللہ کو معلوم ہے کسی کو معلوم نہیں ہے اگر یہ تمنہ سب کو معلوم ہو جائے تو کیا کوئی شرمندگی کی بات ہے نہیں ہے نا شرمندگی کی بات لیکن ایک آدمی بازار سے جا رہا ہے اور اس کے دل میں آ رہا ہے کاش کہ کوئی اپنے گھر سے باہر نکلے میں اسے گھور کے دیکھوں اس سے زیادہ کھل کے میں مسجد میں نہیں کہہ سکتا یہ تمنہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو یہ شرمندہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس قسمے کی کوئی بھی تمنہ ہو چوری کا موقع مل جائے لوٹنے کا موقع مل جائے دبانے کا موقع مل جائے فلا کو بے عقب بنا لوں یہ کر لوں یہ کر لوں ایسی بھی تو تمنہ ہوتی ہے نا تو ہمارا دل اتنا صاف ہو جائے اس دل میں پلنے والی اور پیدا ہونے والی آرزویں اور تمنہیں اتنی اچھی ہو جائیں اتنی پاکیزہ ہو جائیں کہ اگر ساری دنیا کو ہماری تمنہیں معلوم ہو جائے تو ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو ہم تو نہ چاہیں کہ معلوم ہو ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے لیکن اگر معلوم ہو جائے تو ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو تو جن بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں انہوں نے یہ جواب دیا تقویٰ یہ ہے کہ تمہاری تمنہیں سجا کر چوراہے پر رکھ دی جائیں اور سب لوگ دیکھیں اور جانیں یہ فلا شخص کی تمنہیں ہیں اور تمہیں کوئی شرمندگی نہ ہو اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے نا اچھا ایک آدمی گھر سے باہر ہے اسے گھر آنے کی جلدی ہے کیوں ذرا کھا پی کر کے فرصت ملے اپنے کمرے میں جاؤں تنہائی ملے پھر موبائل کھولوں لیپ ٹاپ کھولوں یہ دیکھوں یہ دیکھوں یہ دیکھوں یہ 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 جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے نوجوان بچے خوب جانتے ہیں لیکن ان کا دل چاہتا ہے اببا کو بتا نہ چاہے امی کو معلوم نہ ہو حتیٰ کہ شادی شدہ نوجوان چاہتے ہیں بیوی کو معلوم نہ ہو بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہر کو معلوم نہ ہو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور ایک شخص بازار میں ہے دکان پر ہے ملازمت میں ہے کھیتی باری میں ہے وہ چاہتا ہے اب شام ہو رہی ہے جلدی سے میں گھر جاؤں کیوں پورا دن بہت مصروفیت میں گزرا ہے بڑی مشکل سے میں نے مسجد آ کر نمازیں ادا کی ہیں گھر جا کر کھا پی کر اپنے کمرے میں جاؤں تھوڑی دیر اپنے اللہ کو یاد کروں میں قرآن کی تلاوت کروں میں ذکر کروں میں مراغبہ کروں میں جلدی سے آرام کر لوں اور اخیر رات میں جب اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو میں ہاتھ پھیرا کے کہوں ہاں اللہ میں ہوں میں آپ کے دربار میں بھیکاری بن کر حاضر ہوں اللہ میں آ رہا ہوں یہ بھی تو ایک تمنا ہے نا اس تمنا کے لئے دل چاہتا ہے کہ ابا کو معلوم نہ ہو امی کو معلوم نہ ہو کسی شوہر کا دل چاہتا ہے بی بی کو معلوم نہ ہو کوئی بی بی چاہتی ہے شوہر کو معلوم نہ ہو یہ تمنایں بھی دلوں میں پیدا ہوتی ہیں وہ تمنایں بھی دلوں میں پیدا ہوتی ہیں جن کے دل تقوے سے خالی ہوتے ہیں ان کے دل میں بری تمنایں پیدا ہوتی ہیں جن کے دل تقوے سے آباد ہوتے ہیں روشن ہوتے ہیں ان کے دل میں اچھی تمنایں پیدا ہوتی ہیں چپکے چپکے دل میں دعا مانگ لو اللہ اب بری تمناوں سے ہمارے دلوں کو خالی کر دیجئے اللہ ہمیں اچھی تونائے نصیب فرماتا یہ تقوی آتا ہے اللہ کو کسرس سے یاد کر کے یہ تقوی آتا ہے نفس کا مقابلہ کر کے فائٹنگ کرنی پڑتی ہے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے پرہیز کرنا پڑتا ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا فلاں فلاں چیز مت کھائیے گا بہت شوق ہے آپ کو مٹھائی کھانے کا بہت شوق ہے خدا نہ خواستہ شوگر ہو گئی تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ مٹھائی نہ کھائیں آدمی ڈڑتا ہے شوگر بڑھ جائے گی تو میرے گردے فیل ہو جائیں گے میں مر جاؤں گا فالج ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے پرہیز کرتا ہے یا نہیں کرتا مر جانا زیادہ خطرناک ہے یا ہمیشہ کیلئے جہنم میں جانا زیادہ خطرناک ہے مرتا تو ہر ایک ہے کون نہیں مرے گا ہر ایک کو مہتانی ہے نا تو مرنا خطرناک چیز نہیں ہے اللہ کو ناراض کر کے مرنا خطرناک ہے آخرت کو بنائے بغیر مرنا خطرناک ہے تو موت کے ڈر سے آدمی کتنی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جب دل میں اللہ کرنا نہ آ جاتا ہے تو پھر وہ پرہیز کرتا ہے نہیں نہیں چاہے جتنا دل چاہے گناہ کرنے کا میں گناہ نہیں کروں شروع شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے اور انسان کو اپنے نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے چاہے جتنا دل چاہے میں گناہ نہیں کروں گا پھر ایک وقت آتا ہے کہ گناہ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا گناہ سے گھن آنے لگتی ہے گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے جس کو ہمارے مدرگوں نے فرمایا کہ مکروحات شرعیہ مکروحات طبعیہ بن جاتے ایک وقت تک اپنے نفس پر زور ڈال کر کے مجاہدہ کر کے ذکر کرنا پڑتا ہے تلاوت کرنا پڑتا ہے وہ نہیں چاہتا اس کے باوجود مسلح پر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ایک وقت آتا ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے کہ پھر اللہ کے نام کا مزہ ملنے لگتا ہے پھر تو ذکر میں تلاوت میں اللہ کی یاد میں وہ مزہ ملتا ہے وہ لذت ملتی ہے کہ انسان اسے چھوڑنا نہیں چاہتا جس کو ہمارے مدرگوں نے فرمایا کہ پھر مرغوبات شرعیہ مرغوبات طبعیہ بن جاتے ہیں جن چیزوں کو شریعت نے پسند کیا ہے انسان انہی کو پسند کرنے لگتا ہے اس کا ایسا مزاج بن جاتا ہے اور جن چیزوں کو شریعت نے ناپسند کیا ہے انسان ان کو ناپسند کرنے لگتا ہے یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے اسی کا نام ہے تقویہ متقی کی سینگیں نہیں ہوتی اور ایسا نہیں ہے کہ متقی دکان نہیں کرتا ہتیباری نہیں کرتا ملازمت نہیں کرتا کاروبار نہیں کرتا شادی بیان نہیں کرتا سب کچھ کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے متقی لیکن سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے اولیاء اللہ سے عقیدت تو سب کو ہے نا الحمدللہ صرف عقیدت کافی ہے یا اگر میں نسخہ بتلاوں خود ولی بننے کا تو کوئی بننا چاہے گا خود ولی بننا کتنی بڑی باتیں اللہ مجھے تم کو سب کو ولی بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ولی کون ہوتے ہیں فرمایا پہلے ولیوں کی شان بتلائی پہلے ان کا مقام بتلایا پہلے ان کا مرتبہ بتلایا پہلے ان کی خصوصیات بدلائیں اور رشاد فرمایا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ دیکھو جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کے لئے کوئی ڈر ہے نہ ان کے لئے کوئی غم ہے کون ہے اللہ کے ولی الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جن کا ایمان کامل ہے جن کا تقویٰ کامل ہے وہ اللہ کے ولی ہے جن کا ایمان کامل ہے اور جب ایمان کامل ہوتا ہے تو زندگی میں تقویٰ کامل ہوتا ہے جن کا ایمان کامل ہے اور جن کا تقویٰ کامل ہے وہ اللہ کے ولی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جب تقویٰ آ جاتا ہے اور اس تقویٰ کے نتیجے میں دو فائدے ہوتے ہیں چونکہ تقویٰ میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس محبت کے نتیجے میں بندہ کسرس سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور تقوے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس ڈر کے نتیجے میں انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے کسرس سے اللہ کو یاد کرتا ہے کسرس سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں اور جب دل روشن ہو جاتا ہے تو اس کے لئے صحیح اور غلط کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اللہ نے وعدہ کیا اور انشاءت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ایمان والو اگر تم کامل متقی بن جاؤ تو ہم تم کو فرقان دے دیں گے فرقان کیا ہے ہم تمہارے دلوں کو وہ روشنی دے دیں گے جس کے ذریعے سے صحیح اور غلط میں فرق کرنا تمہارے لئے بہت آسان ہو جائے گا یہ ہے فرقان یہ اللہ تعالی خاص عطا فرماتے ہیں اپنے مقبول بندوں اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں انسان انسان ہی تو ہے نا وہ پیغمبر تو نہیں ہو جائے گا نبوت کا سنسلہ تو ختم ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا سنسلہ ختم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو معصومیت کا سنسلہ بھی ختم ہو گیا تمام انبیاء اکرام معصوم ہیں انبیاء اکرام سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا باقی بڑے سے بڑے اللہ کے ولی سے کچھ غلطی تو ہو سکتی ہے نا یوں فرمایا اگر تم جان بوجھ کر گناہ کرنا بند کر دوگے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا بند کر دوگے اور اللہ سے ڈڑتے رہو گے اور اللہ کو خوب قصر سے یاد کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے تمہارے لئے اچھے اور برے کا فرق کرنا آسان کر دیں گے تمہیں ایسی نظر عطا فرمائیں گے جس کے ذریعے تم فتنوں کو پہچان لیا کرو گے جن کے ذریعے تم حق و باطل میں فرق کر لیا کرو گے اور اٹھتے پیٹھتے چلتے پھرتے کبھی کوئی ٹھوکڑ لگ جائے گی کوئی غلطی ہو جائے گی کوئی گناہ ہو جائے گا تو اللہ تمہارے گناہوں کو ماف کر دیں گے اور تمہاری مغفرت کر دیں گے مغفرت تو چاہیے نا سب کو اللہ مغفرت کریں گے تب ہی تو جنت میں جا سکیں گے اگر مغفرت نہیں ہوئی تو کوئی جہنم میں جا سکے گا اور جانا ہے اللہ کے پاس اور جا کر حساب دینا ہے حساب دیئے بغیر کوئی ہٹ نہیں سکتا کوئی ٹل نہیں سکتا اللہ ہمارے آپ کی سب کی مغفرت فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے تین وعدے کیے تقوی پر ایک وعدہ تو یہ کیا کہ تمہارے لئے صحیح اور غلط کو سمجھنا آسان کر دیں گے دوسرا وعدہ کیا تم سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود ہو جاتی ہیں ہم ان کو معاف کر دیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر تمہاری پکڑ نہیں کریں گے تمہاری مغفرت کر دیں گے یعنی تم کو جنت میں پہنچا دیں گے اللہ میں معمولی سا انسان میں اگر آپ سے ڈڑتا ہوں تو آپ پر کوئی احسان تو نہیں کرتا کھانا مجھے آپ نے دیا پانی مجھے آپ نے دیا صحت مجھے آپ نے دی دیکھنے کے لئے آنکھیں آپ نے دی سننے کے لئے کان آپ نے دی بولنے کے لئے زبان آپ نے دی اور اللہ مال بھی آپ نے دیا بچے بھی آپ نے دیا بی بی بھی آپ نے دیا گھر بھی آپ نے دیا سب کچھ تو آپ نے دیا اور میں نے اگر آپ کا کہنا مانا تو کونسا احسان کیا میں تو سر سے پیر تک آپ کے احسان میں ڈوبا ہوا ہوں اس کے باوجود اللہ میں انسان ہوں قدم قدم پر مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کبھی غفلت ہو جاتی ہے کبھی کوتہ ہی ہو جاتی ہے اور آپ اتنا بڑا وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ سارے گناہ ماف کر دیں گے آپ مغفرت فرما دیں گے اللہ ایسا کیسے ہوگا اللہ فرماتے ہیں کیوں میرے خزانے میں کوئی کمی ہے تمہیں میری شان کا اندازہ نہیں ہے مجھے کوئی سزا دینے کا شوق نہیں ہے میں سزا ان کو دیتا ہوں جو بغاوت کرتے ہیں جو جانبوچ کر کے میری نافرمانی کرتے ہیں جو میرا کہنا ماننا نہیں چاہتے جو اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں دیکھو میں نے انسان کو اختیار دیا انسان چاہے صحیح کرے چاہے غلط کرے میں نے اس کو اختیار دیا اس کے ساتھ میں نے اس کو نفس بھی دیا نفس مستقل اس کو برائی پر اُبھارتا رہتا ہے اِنَّا نَفْسَ لَا أَمَّارَةٌ بِسُّو نفس مستقل برائی کا تقاضہ کرتا رہتا ہے پھر میں نے شیطان کو بھی پیدا کیا شیطان مستقل اس سے گناہ کرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے پھر اس کے ساتھ اس کی زندگی کی کتنے تقاضے پیدا کیے اسے بھوک لگتی ہے اسے پیاس لگتی ہے اسے آرام کا تقاضہ ہوتا ہے اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں کبھی بیمار ہو جاتا ہے اس کو علاج کے لئے پیسے چاہئے اتنے سب کے باوجود بھی وہ مجھے یاد کرتا رہا میرا کہنا مانتا رہا مجھ سے ڈرتا رہا کبھی کوئی گناہ ہو گیا کوئی غلطی ہو گئی تو مجھ سے معافی مانتا رہا مجھ سے توبہ کرتا رہا تو پھر میں اس کو سزا نہیں دوں گا میں اس کو معاف کروں گا بلکہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوں گا اور اس کی جو غلطیاں ہیں ان کی سزا اس کمبخت شیطان کو دوں گا جو اس کی نیکی کے باوجود اس کے تقوی کے باوجود اس سے گناہ کرانے کی کوشش کرتا تھا جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور جب انسان یہ تیہ کرتا ہے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا اس وقت کون کون تیہ کرے گا آج سے مجھے گناہ نہیں کرنا اللہ مجھے بھی توفیر دے آپ کو بھی توفیر دے مجھے کو بھی توفیر دے سو فیصد سب نے ارادہ کیا 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 جب انسان یہ تیہ کر لیتا ہے مجھے گناہ نہیں کرنا مجھے نیکی کرنا ہے اور نیکی کون سکھاتا ہے نیکی سکھاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بدلاؤ سب سے اچھی زندگی کس کی ہے سب سے اچھی زندگی کس کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی زندگی کسی کی ہو سکتی ہے ہوئی نہیں سکتی لیکن ساری دنیا کو یہ بات نہیں معلوم ساری دنیا اسے نہیں مانتی دنیا والے کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں ناچنے والا کتنا سمارڈ ہے اس کی زندگی اچھی ہے اس کی شکل صورت اچھی ہے اس کا لائف اسٹائل اچھا ہے اس کا فیس اسٹائل اچھا ہے اس کا ٹریس اسٹائل اچھا ہے بہت سارے لوگ دنیا میں کہتے ہیں ایمان والا تو مانتا ہے سب سے اچھی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور سب سے اچھا اسٹائل سب سے اچھا لائف اسٹائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایمان والا اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اور حضور کے سوا دوسرے جتنے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جنت میں صرف وہ جائے گا جو اللہ کو مانے گا اللہ کے رسول کو مانے گا اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا ہے مانو میں نا تو پھر ہمیں کہاں جانا ہے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے تو پھر آج سے ہمارا لاحیف اسٹائل کیسا ہوگا ہوگا کیا نہیں ہوگا دیکھو میں کوئی بات غلط کہوں تو کھڑے ہو کر کہتو کہ نہیں یہ بات غلط ہے ہم نہیں مانیں گے لیکن اگر صحیح کہوں تو مان لو مانو گے نا تو آج سے ہر کام سنت کے مطابق کون کون کرے گا اور ہی کوشش کریں گے ہاں بچوں اللہ سب کو جنتی بناتے بس اتے پہ تو بات ختم کر کے دعا کر لینا چاہیے ہوگیا کام سچی بات یہ ہے کہ جو وعدہ کیا ہے اللہ اس پر جمع دے اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے تو بس ہو گیا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ تو آپ لوگوں کی محبتیں کہ میں تھوڑی در اور باتیں کر رہا ہوں چلیں چند آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہے ان کا تترجمہ کری لیں گے تو کریں گے نا سب لوگ اچھا کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے یا میرا اپنا کرو گے نا بھلا اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سرابے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو بھائی اپنا بھلا تو کرنا چاہیے نا جو اللہ سے ڈرے گا جو سنت کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا وہ کامیاب ہوگا اور اللہ دنیا کی زندگی میں بھی اسے برکت دیں گے اس کے مال میں برکت دیں گے اس کے عمر میں برکت دیں گے اس کے صحت میں برکت دیں گے تعلیب علموں تمہاری تعلیم میں اللہ برکت دیں گے ملازموں تمہارے کام میں اللہ برکت دیں گے تاجروں تمہاری تجارت میں اللہ برکت دیں گے ہر ایک کی زندگی میں اللہ برکت دیں گے شیطان ہمارا دشمن ہے شیطان ہمیں برکت سے محروم کرانا چاہتا ہے اس لیے ہم سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ ہمارے دوست ہیں اللہ کے نبی ہمارے دوست ہیں اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ ہمدرد اور ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے وہ رحمت للعالمین ہے تو اللہ کا کہنا ماننے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے اور شیطان کا کہنا ماننے میں ہمارا اپنا نقصان ہے اس لئے ہر ایک یہ تیہ کرے آج سے ہمیں اپنا نقصان نہیں کرنا اپنا فائدہ کرنا ہے انشاءاللہ تو اللہ فرماتے ہیں تم ہمارے بن جاؤں ہمارے بن جاؤں جان بوجھ کرنا فرمانی مت کرو ہم سے ڈرو ہم سے محبت کرو ہمیں یاد کرنا سیکھو کسرت سے ہمیں یاد کرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی بھول چھوک ہو جائے گی اور تم معافی بانگ لوگے توبہ کر لوگے فورا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے اور اللہ تمہاری مقمرت کر دیں گے اس لیے کہ اللہ بہت دیالو ہیں اللہ بہت فضل والے واللہ ذو الفضل العظیم یہ دیالو کا لفظ آپ کیا استعمال ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان سے آسان الفاظ استعمال کرو تاکہ بات سب کے سمجھ میں آ جائے اللہ بہت دیالو ہے اللہ کے خدارے میں کوئی کمی نہیں اللہ باڑتے ہیں سب کو دیتے ہیں دنیا میں تو اللہ ویسے بھی سب کو دیتے ہیں مومن کو بھی کھلاتے ہیں لیکن آخرت میں اللہ تعالی صرف اپنوں کو دیں گے اور ہمارا اصل معاملہ تو آخرت کا معاملہ ہے دنیا میں کوئی آدمی جھوپڑی میں رہے یا محل میں رہے مردنے کے بعد تو سب برابر ہو جاتے ہیں یہ بھی قبر میں جائے گا وہ بھی قبر میں جائے گا کسی کے پاس ایک پیسہ بیلنس نہ ہو کسی کے پاس کروروں روپیہ بیلنس ہو موت آگئی تو نہ اس کے ساتھ کچھ پیسہ جائے گا نہ اس کے ساتھ کچھ پیسہ جائے گا یہ بھی قبر میں جائے گا وہ بھی قبر میں جائے گا اصل مسئلہ تو آخرت کا مسئلہ ہے اصل مسئلہ تو قبر کا مسئلہ ہے کہ اب قبر کیسی بنے گی قبر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر اما روضت من ریاض الجنہ و اما حفرت من حفر النار قبر یا تو جنت کی کیاری ہوتی ہے یا جہنم کا گڑا وہاں کون آئے گا بچانے کے لئے وہاں کوئی نہیں آئے گا بیٹے کے ساتھ میں قبر میں کوئی ساتھ میں آتا ہے لٹنے کے لئے بیٹے کے ساتھ باپ نہیں آتا باپ کے ساتھ بیٹا نہیں آتا سگا بھائی نہیں آتا سگی بہن نہیں آتی شوہر کے ساتھ بیوی نہیں آتی بیوی کے ساتھ شوہر نہیں آتا کوئی نہیں آتا ہم ہوتے ہیں ہمارے عمال ہوتے ہیں اللہ کہے کہ ہماری قبر جنت کی کیاری بنے میں ایک واقعہ سناتا ہوں ملک شام میں دمشق میں علماء کا ایک بڑا خاندان گزرائے جن میں سے ہر ایک کا سر نیم ہوتا تھا الحفار حفار کے معنی ہے قبرو کھوٹنے والا ان کے جو دادا پر دادا تھے بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد الرحمن الحفار ان کی نسل میں جتنے بڑے بڑے علماء ہوئے ابھی کچھ دن قریب تک ان کی نسل میں ایک بڑے بڑے آخری عالم تھے ان کا انتقال ہوا تو وہ سب حفار کہے جاتے تھے شیخ عبد الرحمن الحفار کا واقعہ ہے یہ کچھ پیتیس چھتیس سال کے نوجوان تھے اور بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے انپڑھ تھے قبر کھدو تھے قبر کھوٹنے والے کو آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں قبر کھوٹنے والا کہتے ہیں تو وہ قبر کھوٹنے کا کام کرتے تھے دمشق کا ایک مشہور قبرستان ہے دہ دار بڑے اولیاء اللہ وہاں دفنے اس قبرستان میں وہ قبر کھوٹنے کا کام کرتے تھے ایک دن ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے کہا کہ قبر تیار کر دو تھوڑی دیر میں جنازہ آئے گا انہوں نے قبر تیار کر دیا ان کا تو کام ہی یہی تھا تھوڑی دیر کے بعد جنازہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کوئی غریب لوگ ہیں شہر کے کوئی بڑے لوگ ساتھ میں نہیں آئے تھوڑے سے لوگ آئے ہیں غریب لوگ آئے ہیں وہ بھی تھوڑے سے لوگ آئے ہیں یہ جنازہ نیچے اتارنے کے لئے قبر کے اندر اترے عبد الرحمن اور انہوں نے جنازے کو یوں ہاتھ میں لیا جیسی ہاتھ میں لیا بے ہوش ہوگر گر گئے ہوا کیا تھا پتہ ہے جیسی ہاتھ میں لیا ان کو یہ نظر آیا کہ قبر تو بہت بڑی ہو گئی تاحد نظر جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک ایک شاندار باغ بن گیا اور دو آدمی نہائیت خوبصورت عمدہ قسم کے گھوڑے میں بیٹھے ہوئے سفید کپڑے پہنے ہوئے وہ آئے اور اس جنازے کو ان کے ہاتھ سے لے کر چلے گئے سب کو نہیں نظر آیا کہ جنازہ چلا گیا سب کو تو یہ نظر آیا کہ جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے لیکن ان کے لئے اللہ تعالی نے کھول دیا ان کو نظر آیا تو یہ برداشت نہیں کر سکے اس کو بے ہوش ہوگی گر گئے لوگ سمجھے کہ شاید گرمی کا دمانہ ہے دوپہر کا وقت ہے اتنی محنس سے قبر کھوڑی ہے تھک گئے ہوں گے کچھ چکر کر آ گیا گر گئے پھر ان کو اٹھایا پانی وانے ڈالا اس نوجوان کو دفن کیا بات ختم ہو گئی جوان بچے کا جنازہ تھا کچھ دنوں کے بعد وہی عورت پھر آئی اور اس نے آگر کہ کہا کہ قبر تیار کر دو جنازہ آئے گا انہوں نے پھر قبر تیار کیا پھر جنازہ آیا تو پھر وہی تھوڑے سے لوگ تھے یہ قبر میں اترے چونکہ ایک مرتبہ وہ واقعہ دیکھ چکے تھے تو تھوڑی سے طبیعت اس سے معنوس ہو گئی تھی جو بارہ قبر میں اترے جو جنازہ ہاتھ میں لیا تو ان کو پھر نظر آیا ہے کہ گھوڑے پر دو بہت خوبصورت لوگ سوار ہو کر کے آئے اور انہیں جنازہ لیا اور چلے گئے اور جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک باغی باغے یہ سمجھ گئے معاملہ کچھ عجیب ہے یہ دونوں دفن ہونے والے بچے نہایت خوش نصیب ہیں دونوں نوجوان تھے جب وہ عورت چلنے لگی تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے اور انہوں نے کہا کہ اممہ تم کون ہو کہاں رہتی ہو تو اس عورت نے کہا کہ میں پہلے سے غمگین ہوں میرے دو ہی بیٹے تھے دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے ایک ایک کر کے کچھ فاصلے سے اب تم مزید مجھے پریشان کر رہے ہو مجھے پریشان مت کر رہو مجھے میرے گھر جانے دو تو انہوں نے کہا کہ نہیں اممہ میں پریشان نہیں کر رہا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے تمہارے بیٹوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوا ہے مجھے بتلا دو تم کون ہو اور تمہارے بچے کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا پہلا بیٹا جس کا پہلے انتقال ہوا تھا وہ مدرسے کا طالب علم تھا وہ قرآن پڑھتا تھا وہ مدرسے کا طالب علم تھا اور یہ دوسرا بیٹا جس کا انتقال ہوا یہ کارپینٹر تھا کارپینٹر جانتے ہو نا لگڑی کا کام کرنے والا یہ کارپینٹر تھا مزدوری کرتا تھا کام کرتا تھا اور کما کر کے اپنے بھائی پر خرچ کرتا تھا اس زمانے میں مدرسوں میں دارول اقامہ نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں مدرسوں میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تو اس بچے کے کھانے پینے کا اس کے کاپی کتاب کا یہ انتظام کرتا تھا تو دیکھو میرے دوستوں میرے عزیزوں اور میرے بچوں اصل مسئلہ تو دنیا سے جانے کے بعد کا ہے قبر میں کب تک رہیں گے کچھ پتا نہیں ہے حضرت آدم کے زمانے سے لے کر کہ اب تک جتنے دفن ہوئے سب قبر میں انتظار کر رہے ہیں اب تک تو قیامت آئی نہیں کتنے دنوں کے بعد آئے گی اللہ کو معلوم ہے قبر میں جانے کے بعد قیامت تک انتظار کرنا ہے اور پھر قیامت آنے کے بعد حساب بھی دینا ہے لیکن قیامت آنے کے بعد حساب کے بعد انسان کا جیسا انجام ہونے والا ہے قبر میں اس کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اگر آگے وہ حساب بے کامیاب ہونے والا ہے تو قبر میں رحمت کی درد کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور قبر جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے اور اگر آگے وہ ناکام ہونے والا ہے تو قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے اور قبر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنائے یہ ہے اصل چیز یہ کب ملے گا جب ہماری زندگی میں تقوی ہوگا جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور جب ہماری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہوگا جس کا سب نے ارادہ کر لیا ہے الحمدللہ اللہ اس ارادے کو مضبوط رکھیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اب جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے ان کا کیا ہوگا اللہ نے کہا ان کی سزا میں کمبک شیطان کو دوں گا کہوں گا میرا بندہ بچنا چاہتا تھا اور یہ اس سے بار بار گناہ کراتا تھا وہ پھر توبہ کرتا تھا پھر بچتا تھا یہ اس سے پھر گناہ کراتا تھا پھر توبہ کرتا تھا پھر بچتا تھا میرا بندہ تو بچنا چاہتا تھا وہ مجھ سے ڈرتا تھا اس کو تو میں نے معاف کر دیا یہ کمبک جو بار بار گناہ کراتا تھا سارے گناہوں کی سزا اس کو دو اب بدلاؤ اپنے گناہوں کی سزا خود بھگت نہیں آئے شیطان کو دلوانا ہے شیطان کو دلوانا ہے نا تو اس کے لئے یہ تحق کرنا ہوگا کہ اب جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا اب جان بوجھ کے اللہ گناہ فرمانی نہیں کرنا اور اب جان بوجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑنا اچھی بات ہے یہ تو ہوا اندر کے فتنوں کا معاملہ اندر سب سے بڑا فتنہ تو ہمارا نفس ہے اور اس کو چلانے والا اس کو ہیڈل کرنے والا شیطان ہے اور ہمارے معاشرے کے ہمارے سماج کے فتنے ہیں عجیب عجیب فتنے ہوتے ہیں کہیں جہیز کا فتنہ ہے کہیں گھوڑے کا فتنہ ہے کہیں جوڑے کا فتنہ ہے کہیں بے پردگی کا فتنہ ہے کہیں مہدیویت کا فتنہ ہے کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے کہیں عجیب عجیب قسم کے فتنے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جو گناہوں کی فتنے ہیں نفس اور شیطان کے فتنے ہیں ان سے بھی ہم بچائیں گے تقوی کی برکت سے اور جو دوسرے قسم کے فتنے ہیں ان کو سمجھنا بھی ہم آسان کریں گے تقوی کی برکت سے لیکن اتنی فتنے تھوڑی ہیں باہر سے بھی فتنے ہیں باہر کی فتنے بس بند کرو اللہ کے گھروں کو اور چھوڑو اور تمہیں اس شہر میں رہنا ہے اس ملک میں رہنا ہے تو ایسا کہنا ہوگا ایسا نعرہ لگانا ہوگا اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے سب کو معلوم ہے نا تو ان فتنوں کا کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں تم ہم سے اپنا رشتہ درست کر لو ہم تم کو ان فتنوں سے اس طرح بچائیں گے جیسے ہم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور جیسے صحابہ اکرام کو بچایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ کے کافروں کا کیا مطالبہ تھا مکہ کے کافروں کا مطالبہ یہ تھا کہ گھر واپسی کرو باپ دادا کے طریقے پر واپس آؤ ورنہ تمہیں رہنے نہیں دیں گے تمہیں جینے نہیں دیں گے تمہیں اللہ کا نام لینے نہیں دیں گے تھا نا یہ مطالبہ اور پھر ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پورے خاندان کو قید کر دیا شعب عبی طالب میں شعب عبی طالب بکے کا کوئی قید خانہ نہیں تھا شعب عبی طالب وہ محلہ تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خاندان کے گھر تھے شعب گھاٹی کو کہتے ہیں وہ ایک پورا محلہ تھا مکہ چھوٹی سی آبادی تھی ان لوگوں نے بائی کارڈ کر دیا اب اس محلے میں کوئی جائے گا نہیں کسی تاجر کو نہیں جانے دیں گے کوئی سامان نہیں بیچے گا ان لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گا کوئی لیندین نہیں کرے گا اس کی وجہ سے بلکل وہ ان کا محلہ گویا جیل خانہ بن گیا تھا پھر ان لوگوں نے یہ چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اس رات تو مکہ والوں کا پلان تھا کہ اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ لیکن اللہ تعالی نے بچایا کی نہیں بچایا جس اللہ نے اپنے نبی کو بچایا کیا اس اللہ کی طاقت اور قدرت ختم ہو گئی ہے اللہ کہتا ہے تم ہمارے بن جاؤ تم دیکھو کہ دنیا تماشا دیکھیں کہ ہم تمہیں کیسے بچائیں گے وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یاد کرو اس وقت کو جب نہ فرمان نہ شکرے ہمارا انکار کرنے والے من مانی کرنے والے ہمارا کہنا نہ ماننے والے آپ کی خلاف سادشیں کر رہے تھے لیوس بیتو تاکہ آپ کو قید کر دیں او یقتلو یا آپ کو مار ڈالیں او یخرجو یا آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں وہ کرتے رہے سادشیں لیکن اللہ نے کیا کیا وَيَمْكُرُوا نَوَيَمْكُرُوا اللَّهُ وہ اپنی سادشیں کرتے رہے اور اللہ نے اپنی ترتیب بنائی اور کس کی ترتیب چلی اللہ کی ترتیب چلی وہ سادشیں کر رہے تھے کہ آج رات میں ختم کر دینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی آج رات میں آپ کو اور حضرت عبو بکر صدیق کو مکہ سے نکل جانا ہے جب حضور نکل گئے تو ان لوگوں نے اعلان کر دیا جو زندہ یا مردہ لے کر کے آئے گا اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا اس زمانے کا سب سے بڑا انعام حضور کے سر پر اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اعلان کر دیا گیا انعام کا جو مردہ یا زندہ لے کر کے آئے گا اتنا عرام دیا جائے گا اور مکہ سے چند میل کے فاصلے پر تین دن تین رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق غار سور میں بیٹے رہے اور کوئی نہیں جان سکا حتیٰ کی تلاش کرنے والے قریب تک پہنچ گئے اتنے قریب پہنچ گئے اتنے قریب پہنچ گئے کہ حضرت عبو بکر نے فرمایا کہ حضور یہ لوگ بالکل غار کے مو پر آگئے ہیں اگر یہ اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبو بکر گھبرانے کی بات نہیں ہے ہم دو نہیں ہیں ہمارے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے پھر غم کیسا ہم اکیلے ہوتے تو غمگین ہوتے ہم اکیلے ہوتے تو فکر کرتے ہم دو نہیں ہیں ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے اس لئے کوئی غم مت کرو اللہ ان کو نہیں دیکھنے دیں گے اللہ ان کی گردنیں سیدھی کر دیں گے اللہ نے ان کی گردنیں ایسی سیدھی کر دیں ایسی گویا جام کر دیں کہ وہ نیچے دیکھی نہیں سکے اور وہیں سے واپس ہو گئے یہ اللہ کی تدبیر تھی نا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا مدینہ تیگیبہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا اللہ کے کتنے بندے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ جن کے سروں پر دنیا کے اس زمانے کے سب سے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا گیا اور جن لوگوں نے اعلان کیا تھا ان کا یہ دعویٰ تھا ہمارے پاس ایسے کیمرے ہیں کہ ہم زمین کے اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ہم چٹان کے نیچے چلنے والی چیوٹی کو دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایسے خطرناک بم ہیں کہ ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں لیکن ایک کو بھی نہیں پکڑ پائے اپنے خدر دکھا کر کے ہم کو اور تم کو مطمئن کیا ہے تم ذرا اللہ سے اپنا رشتہ تو درست کرو اللہ کا کہنا تو مانو پھر اللہ کیسے تمہاری حفاظت کریں گے دنیا دیکھے گی وہ تدبیر بناتے ہیں بنانے دو وہ اعلان کرتے ہیں کرنے دو وہ مطالبے کرتے ہیں کرنے دو اللہ انہیں کی تدبیروں کو ان پر پلٹ دیں گے اللہ اسی تدبیر بناتے ہیں وہ اپنی ترتیب بناتے رہے اور اللہ اپنی ترتیب بناتے رہے وہ اپنی تدبیر کرتے رہے اور اللہ اپنی تدبیر کرتے رہے واللہ خیر الماکرین اور اللہ کی تدبیر سب سے اچھی ہوتی ہے وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُونَا قَالُوا قَدْ سَمِعَنَا اللہ تعالیٰ نے بتلایا ان نام فرمانوں کا مزاج یہ ہے کہ جب ان کو ہماری باتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سن لیا ہم نے سن لیا بس ہمیں تو پہلے سے معلوم تھے ہمیں تو یہ باتیں اب تک جتنی باتیں بتلائی گئیں کوئی ایک بھی کوئی نہیں ہے سب پہلے سے معلوم تھی نا تو جو فرمبردار ہیں جو سمجدار ہیں جن کے دلوں میں اللہ گھڑر ہے وہ کہتے ہیں ہاں معلوم تو تھی لیکن عمل میں کوتا ہی ہو رہی تھی اب انشاءاللہ کوتا ہی نہیں کریں گے اور جن کو کچھ نہیں کرنا وہ کہتے ہیں یا جو نیت کیا ہے کہ اب انشاءاللہ عمل کریں گے اس پر جمع رہیں گے جمع رہیں گے نا انشاءاللہ تو اللہ تعالی نے فرمایا ان نافرمانوں کا حال یہ ہے وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا کہ جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری باتیں ان کو سنائی جاتی ہیں حالو کا سمجھنا کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا لَوْ نَشَاؤُ لَقُلْنَا مِسْلَ حَاظَ ارے ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں ایسی تقریر تو ہم بھی کر سکتے ہیں ایسی باتیں قرآن سنائے جاتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے جیسا قرآن کلام ہے نا ایسا ہم بھی کر سکتے ہیں ہم بھی لاسکتے ہیں اللہ تعالی نے چیلنج کیا تم لاؤگے اگر اس کے اللہ کا کلام ہونے میں تمہیں کوئی شبہ ہے تو ایک آیت لے کر آؤ ایک آیت آج تک وہ چیلنج باقی ہے کوئی ایک آیت لے کر کے نہیں آیا پہلے اللہ نے کہا تھا ایک صورت لاؤ پھر کہہ دیا ایک آیت لے کر کے آؤ نہ صورت لاؤسکے نہ آیت لاؤسکے اور یوں کہتے ہیں ارے یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو سنائی جارہی ہیں باتیں بنانے والے اسی قسم کی باتیں بناتے ہیں اور کام کرنے والے اپنا کام کر جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں پھر مکہ والوں نے ایک بات اور گئی انہوں نے کہا بھائی بہت ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو گیا روز جراتے رہتے ہو نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا نہیں مانو گے تو پکڑ آئے گا لے آؤ تم اپنا عذاب چلو ٹھیک ہے اللہ اگر محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جب نام آئے تو درستی پڑھ لینا چاہیے کہنے کا جزار نہیں کرنا چاہیے تو ان لوگوں نے کہا میں ان کی بات کر رہا ہوں اللہ اگر محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دیجئے اور پھر کہتے دیکھو نہیں ہوئی نا بارش نہیں ہوئی نا بارش نہیں آیا عذاب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچے نہیں ہیں ہم تو ان کو چیلنج کرتے ہیں عذاب لے آؤ اب تک تو نہیں لاسکے عذاب اللہ کے قام اللہ کی بنائے ہوئی ترتیب سے ہوتے وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ اس وقت تو کو یاد کرو جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ بات سچی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں اور واقعی یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں آپ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَا تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیجئے اب اتنا بھی عذاب علیم یا اور کوئی عذاب بھیج دیجئے بڑا تکلیف دے بڑا خطرناک ان کے یہ مانگنے کے باوجود عذاب نہیں آیا تو اللہ کہتے ہیں یہ ہیں عذاب کے مستق لیکن عذاب کیوں نہیں آرہا عذاب نہ آنے کی کئی وجوہات ہیں عذاب نہ آنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے درمیان آپ موجود ہیں اور آپ کے رہتے ہوئے تھوڑی عذاب آئے گا جس بستی میں آپ موجود ہوں اس بستی میں عذاب نہیں آئے گا چونکہ اس بستی میں آپ موجود ہیں اس لئے بھی عذاب نہیں آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو ایمان والے ہیں یہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور جہاں استغفار کیا جاتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا حتی کی جو استغفار نہیں کرنے والے جو اللہ سے نہیں ڈرنے والے ان پر بھی عذاب نہیں آتا پوری پوری بستیاں محفوظ رہتی ہیں جن بستیوں میں استغفار کیا جاتا ہے اب ہم لوگ سب لوگ انشاءاللہ پابندی سے صبح اور شاب استغفار پڑھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پڑھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں ہم تک پہنچیں گی تو جب ہم کسرس سے درود شریف پڑھیں گے اور روز آنا صبح شام استغفار پڑھیں گے تو پھر ہماری بستیوں میں عذاب نہیں آئے گا انشاءاللہ کریں گے نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ موجود رہے اور اللہ عذاب دے نہیں عذاب دیں گے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور یہ لوگ استغفار کرتے ہیں اس لئے ان پر عذاب نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہہ تھا کہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جن کے دلوں میں خیر ہے لیکن وہ لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے متاثر ہو گئے ہیں اور ابھی سمجھ نہیں سکیں ابھی ان کو موقع دیا جائے گا تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں جب اچھی طرح سمجھ لیں گے اور ان کو ہدایت مل جائے گی پھر جو بچیں گے ان پر عذاب آئے گا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں جو اللہ سے ڈڑنے والے تھے وہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے اور پھر مکہ والوں نے آ کر کے چڑھائی کی بدر کے میدان میں تو بدر میں مقابلہ کرنے والے کتے تھے تین سو تیرہ اور ان تین سو تیرہ کے پاس چند عدد تلواریں تھیں آٹھ تلواریں تھیں تین گھوڑے تھے تین سو تیرہ کی فوج میں صرف تین گھوڑے تھے اور صرف آٹھ عدد تلواریں تھیں اگر مجھے اس وقت صحیح تعداد یاد ہے تو بہت کم سامان تھا اور سامنے جو لوگ آئے تھے وہ کتنے تھے ایک ہزار کا لشکر تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا سب کو معلوم ہے تڑپا تڑپا کر مارے گئے آیا نا اللہ کا عذاب اللہ نے دکھایا یہ جو عذاب رکا ہوا یہ تمہاری طاقت کی وجہ سے نہیں رکا ہوا ہماری رحمت تمہارے شہر میں تھی ہمارے نبی رحمت ہیں رحمت رحمت للعالمین اگر ہم روزانہ پابندی سے درود پاک پڑھیں گے اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے حضور کی رحمت ہمارے گھروں میں ہوگی حضور کی رحمت ہماری دکانوں میں ہوگی حضور کی رحمت ہماری زندگیوں میں ہوگی پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسر نہیں ہے کہ یہ عذاب کے حقدار نہیں ہے یہ نالائک ہیں یہ دین کا مذاب اڑاتے ہیں یہ دین کا انکار کرتے ہیں ان پر عذاب آنا چاہئے اور یہ اللہ کے گھر پر قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں نہ خود اللہ کا ڈھنگ سے نام لیتے ہیں نہ دوسروں کو اللہ کا نام لینے دیتے ہیں نہ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جیسے کرنے چاہئے نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں انہوں نے تو اللہ کے گھر پر قبضہ کیا ہوا تھا اور وہاں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہاں من میں سے بعد لوگ ننگے ہو کر تواف کرتے تھے سٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اللہ ان کو کیوں نہ عذاب دے یعنی اگر ان پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ ایک نمبر کے نالائق ہیں ان پر عذاب آنا چاہیے یہ مجرم ہیں یہ تو لوگوں کو اللہ کے قابل احترام گھر سے رکھتے ہیں مسجد حرام سے رکھتے ہیں اور ان کا مسجد حرام سے کیا تعلق ہے یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہے اگرچہ بنے ہوئے تھے اس وقت تک انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا لیکن اللہ فرما رہا ہے نہیں یہ اس کے حق دار نہیں ہے مسجد حرام کے متولی تو متقی لوگ ہوتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر کو بتا ہی نہیں ہے یہ اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو ان کی عبادت کیا ہوتی ہے سٹھیاں بجاتے ہیں تعلی بجاتے ہیں یہ کوئی اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے اب تیار ہو جاؤ عذاب کا مزہ چکھو بدر میں احد میں آیا نا ان پر عذاب اور قیامت میں جو آئے گا وہ آئے گا قبروں میں جانے کے بعد جو آئے گا وہ آئے گا بدر میں جو لوگ مارے گئے جب ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہوئے اس گڑھے کے بعد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو آواز دے کر کہا ہم سے اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لئے تم سے بھی جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ پورا ہوا کی نہیں ہوا یعنی قبر کے جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا آخرت کی جس ناکامی کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا مرنے کے بعد اس گڑھے میں جانے کے بعد وہ عذاب ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ایک صحابی گڑھے تھے انہوں نے اردے کیا حضور یہ تو مردے ہیں یہ کیا سنیں گے حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں جتنا تم سن رہے ہو میری بات اس سے زیادہ سن رہے ہیں تو وہ دنیا سے گئے تو ان سے کہا گیا فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ بہت منمانی کرتے تھے بہت انکار کرتے تھے بہت نافرمانی کرتے تھے اب چکھو عذاب کا مزہ اللہ کہے ہمارا ایسا انجام نہ ہو ہم جائیں تو کہا جائے تم تو اللہ کا کہنا مانتے تھے تم لوگ تو اللہ سے ڈڑتے تھے تم تو چپکے چپکے راتوں میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے اور اگر شیطان تم سے کوئی گناہ کرا دیتا تھا تم فوراں توبہ کرتے تھے تمہارا تو انتظار ہو رہا تھا قبر کہے میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی تم آؤ اور میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں جو چھوٹے سے بچے کے ساتھ اس کی ماں معاملہ کرتی ہے آجاؤ آجاؤ تم میری گود میں آئے ہو اب دیکھو میں تم سے کیسے محبت کروں گی اور پھر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں جنت کی ہوایں آنے لگیں اللہ یہ کامیابی مجھے تمہیں سب کو نصیب فرمائے اس کے لئے میرے دوستو متقی بننا ہے انشاءاللہ بننا ہے نا کب سے آج سے یا ابھی سے ابھی سے اسی وقت سے پکی نیت کریں اللہ سے معافی مانگنی ہے روزانہ استغفار پڑھنا ہے روزانہ درود پاک پڑھنا ہے روزانہ کچھ وقت فارغ ہو کر اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے اور ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے اور اب تک جتنے گناہ ہو چکے ان سب سے سچے دل سے توبہ کرنا ہے کریں گے نا انشاءاللہ پڑھایا تھے توبہ کی کلمات اب توبہ کی کلمات پڑھائی جائیں گے انشاءاللہ سچے دل سے توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں اور جو لوگ سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے بیعت کی بھی نیت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتوبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما هو بی اسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل ذنب وعتوب الی برحمت یا ارحم الرحیم اللہ تعالی اس طوبہ کو قبول فرمالے اللہ توٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے جن لوگوں نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑے ہیں ان کو انشاءاللہ معمولات بتلائے جائیں گے پہلے ہمیں معلوم ہو جائے کس نے کس نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑے ہیں ترہ بتلا دے جن لوگوں نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑے ہیں وہ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب سے رابطہ کر لیں یہ انشاءاللہ معمولات کا کارڈ دے دیں گے کارڈ ہے آپ کے پاس معمولات تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکل لیجیے گا ختم ہو گیا سب پر اپنے حالات کی اطلاع کریں کریں گے نا انشاءاللہ سب کو دعا فرمالیں سبحانہ ربی العلی العلی اللہ مسل علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإل لم تغفر لنا وترحم نا لنکونا من الخاسرین پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائی اللہ ہمارے دلوں کی گھندگیاں دور فرما دیجئے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دیجئے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے رات کے آدھیرے میں بھی گناہ کیے اللہ مجمع میں بھی گناہ کیЯ تنہائیو میں بھی گناہ کیے اللہ ہمارے ظاہر کو ہمارے ظاہر کو سنتوں سے سجا دیجئے ہمارے باطن کو اپنی آس سے آباد فرما دیجئے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی کا نور پیدا فرما دیجئے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی کا نور پیدا فرما دیجئے اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے باری حفاظت فرما دیجئے اللہ ہم جب قبروں میں جائیں تو ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنائیے جہنم کا گڑھا نہ بنائیے اللہ اللہ جہنم کا گڑھا نہ بنائیے اللہ پوری زندگی بری بوت برے انجام سے حفاظت فرمائیے اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ سب کو حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے اللہ دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجئے سب کو اپنا بنا لیجئے اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اندرونی فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے باہر کے فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تم علینا انکا انتا التواب الرحیم سبحان ربکا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين